بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سٹوڈنس کلاس نائن فیزکس چپٹر نمبر تری کا آخری ٹاپک ہے آج ہمارا ٹاپک ہے سنٹریپیٹل فورس اینڈ سنٹریپیٹل ایکسلریشن سنٹریپیٹل فورس کیا ہے اور سنٹریپیٹل ایکسلریشن کیا ہے دونوں کا تعلق سرکولر موشن سے ہیں وہ بوڈی جو ایک سرکل میں موو کرے سرکل میں موشن کرے تو وہ سنٹریپیٹل فورس اور سنٹریپیٹل ایکسلریشن دونوں کا تعلق سرکولر موشن سے ہوگا دیکھیں دونوں کو پہلے دیکھیں سنٹریپیٹل فورس اینڈ سنٹریپیٹل ایکسلریشن سنٹریپیٹل فورس کیا ہے The force which compelled a body to move in a circle وہ فورس جو کسی بوڈی کو سرکل میں موو کرنے پہ مجبور کرے اس کو ہم سنٹریپیٹل فورس کہتے ہیں یہ وہ فورس ہے جو سنٹر سے کسی بوڈی پہ دیورنگ ایک سرکولر موشن سنٹر سے کسی بوڈی موئنگ بوڈی پہ ایکزرٹ ہوتا ہے اس فورس کو ہم کہتے ہیں سنٹریپیٹل فورس سنٹریپیٹل فورس کا مطلب کیا ہے سنٹر سیکنگ فورس سنٹر سیکنگ فورس a force which always seek center of a circle جب کوئی بوڈی سرکل میں موو کرے تو یہ فورس سنٹر سے اس بوڈی پہ اس موئنگ بوڈی پہ لگتا ہے اور اسی فورس کی وجہ سے وہ بوڈی سرکل میں موو کرنے پہ مجبور ہوتی ہے اگر آپ اس سنٹریپیٹل فورس کو seize کر لیں اس کو ختم کر لیں اس بوڈی کو release کر لیں تو وہ بوڈی ایک سائٹ پہ گر جائے گی مزید سرکل میں موو نہیں کرے گی تو یہ بوڈی جو سرکل میں موو کر رہی ہے this is due to the force from the center جو سنٹر سے اس بوڈی پہ فورس لگ رہے ہیں اس فورس کی وجہ سے یہ بوڈی سرکل میں موو کر رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنٹریپیٹل فورس the force which compil a body to move in a circle is called centripetal force دیکھیں فورس ہمیشہ اگر وہ linear force ہو circular force ہو فورس ہمیشہ causes acceleration force always causes acceleration جب بھی فورس کسی بوڈی پہ لگتا ہے تو وہ اس بوڈی میں acceleration produce کرے گا چونکہ یہ بوڈی سرکل میں موو کر رہی ہے تو اس فورس کی وجہ سے سنٹریپیٹل فورس کی وجہ سے اس موئنگ بوڈی میں جو acceleration produce ہوگا اس کو ہم سنٹریپیٹل acceleration کہیں گے دیکھیں the acceleration of a moving object in a circular path which is directed toward the center وہ acceleration اس بوڈی کا acceleration جو ایک سرکل میں موو کر رہی ہے اور یہ acceleration ہمیشہ سنٹر کی طرف ہو ہوگا اس کا ڈارکشن کیا ہوگا toward the center of the circle ہوگا یہ acceleration produce کون کر رہے ہیں سنٹریپیٹل فورس the force produced the acceleration produced by سنٹریپیٹل فورس is called سنٹریپیٹل acceleration and that acceleration is always directed toward the center of the circle اس acceleration کا ڈارکشن ہمیشہ سنٹر کی طرف ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں سنٹریپیٹل acceleration which is a c is equal to minus v square by r یہاں پہ r کیا ہے radius of the circle r is the radius یہ radius this is radius from the center to the circle یہ radius of the circle v کیا ہے velocity velocity جب body move کرے گی تو اس میں velocity ہوگی جب velocity میں change آئے گا تو that is acceleration تو دیکھیں v ہمارے پاس velocity minus sign ہم نے یہاں use کیوں کیا ہے minus sign اس لئے use کیا ہے کہ سنٹریپیٹل acceleration کا جو direction ہے وہ center کی طرف ہے it always directed toward the center of the circle that's why we use minus sign here so centripetal acceleration is equal to minus v square divided by r where v is the velocity of the body r is the radius of the circle and the minus sign shows that the acceleration is directed toward the center of the circle so this centripetal acceleration and centripetal force centripetal force fc is equal to minus mv square by r this is from this formula minus v square divided by r now if we arrange it rearrange it so minus mv square divided by r this is mathematical form or quantitative definition of centripetal force that is تو یہ ہمارے پاس آ گیا اب دیکھیں یہ acceleration produce کس طرح ہوتا ہے ایک centripetal force acceleration کو کس طرح produce کرے گا جب بھی کوئی body circle میں move کرتی ہے یہاں دیکھیں ایک body ہے جو ایک circle میں move کر رہی ہے body circle میں move کر رہی یہاں پہ اس direction کیا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو اس velocity کا direction یہ ہے یہ پہ یہ body آ گئی اب اس velocity کا direction کیا ہے اس direction میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ body motion due to centripetal force body center force لگ رہا ہیں اور اس force ہم کہتے centripetal force اس center سے اس body پہ force لگ رہے ہیں اگر آپ اس point میں دیکھ لیں تو اس velocity اس direction میں ہے پھر یہ body let's say this is point A پھر یہ body point B پہ آگئی تو یہاں پہ اس velocity direction اس site پہ ہیں پھر point C پہ یہ body آگئی تو یہاں پہ اس کا direction velocity اس site پہ ہیں پھر point D پہ آگئی تو یہاں پہ اس کا direction اس site پہ ہے پھر point E پہ آگئی تو یہاں اس کا direction اس site پہ ہے تو اگر آپ دیکھ لیں ہر ایک point پہ velocity اپنا direction change کر رہے ہیں velocity کیا کر رہے ہیں اپنا direction change کر رہے ہیں اور direction change کیوں کر رہے ہیں due to force اگر یہ force نہ ہوتا اگر یہاں سے میں اس force کو ختم کروں تو یہ body اس direction میں move کرے گی point B تک نہیں آئے گی بلکہ یہاں سے release ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ body move کرتے کرتے یہاں پہ آ جائے گی پھر point B یا point C یا point D یا point E تک یہ body نہیں جائے گی بلکہ circle سے بعد نکل کے excite پہ گر جائے گی تو یہ point B پہ یہ body کیوں آ رہی ہے due to this force point C پہ یہ body کیوں آ رہی ہے due to this force point D پہ یہ body کیوں آ رہی ہے due to this force which is acting on the body from the center اس force کی وجہ سے یہ body different point پہ اس circle میں move کر رہی ہے تو جب different point پہ move کرے گی تو ہم دیکھ سکتے A اس کا cause کیا ہے force یہ velocity کے direction میں جو change آ رہے this is due to the centripetal force یعنی centripetal force causes change and direction of velocity which is moving in a circular path اس body کے جو circle میں move کر رہے ہیں اس کی velocity کے direction میں جو change آ رہ ہے this is due to the centripetal force which is acting on the body from the center اس force کی وجہ سے اس body کے velocity میں change آ رہے ہے اور جب velocity کے direction میں change آ رہے ہے اور change in direction in velocity اس کو ہم کیا کہتے ہیں that is called acceleration یعنی acceleration produce ہو رہے ہیں جب velocity کی direction change ہو رہی ہے تو کیا produce ہو رہے ہیں acceleration produce ہو رہے ہیں تو دیکھیں ہر ایک point پہ acceleration produce ہو رہے ہیں اور اس acceleration کا direction کیا ہوگا toward the center ہوگا اس کا direction کیا ہوگا toward the center دیکھیں اس point a پہ velocity کا direction change ہوا کیا produce ہوا acceleration change in direction of velocity change in direction of velocity causes acceleration تو یہاں پہ چونکہ point ہوا acceleration produce ہوا اور acceleration directed ہوگا toward the center پھر point b پہ body آگئی تو اس کا direction change ہوا again acceleration produce ہوا اس کا direction کیا ہوگا toward the center point c پہ body آگئی velocity change آیا change in velocity causes acceleration تو یہاں acceleration produce ہوا direction کیا ہے toward the center point d body آگئی again velocity change in direction of velocity causes acceleration and which is acting toward the center تو circular motion میں ہر ایک point پہ velocity change ہو رہا ہے اور کیوں change ہو رہا ہے due to centripetal force اور اس change کی وجہ سے کیا produce ہو رہا ہے acceleration اس acceleration کا direction ہر ایک point پہ toward the center ہوگا یاد رکھیں velocity اور force اس پورے ساتھ perpendicular ہوں گے اگر آپ دیکھ لیں تو force اس body پہ لگ رہا ہے اور اس کو دونوں کو جوائن کر لوں یہ velocity اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے perpendicular ہوں گے اگر آپ دیکھ لیں یہ velocity اور یہ force اگر آپ دیکھ لیں تو ایک دوسرے کے کیا ہے perpendicular ہیں اس طرح یہ force اور یہ velocity تو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ perpendicular ہے یعنی force force and velocity they will be perpendicular during circular motion یہ force اور velocity ایک دوسرے کے perpendicular ہوں گے circular motion کے دوران force اور velocity کیا ہوں گے perpendicular ہوں گے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ 90 degree بنائیں گے so اگر آپ سے کوئی question پوچھیں کہ centripetal acceleration کا جو causes ہے وہ کیا ہیں تو دیکھیں change in direction of velocity causes acceleration and force causes change in velocity of body force کیا کرتا ہے کسی velocity کا جو direction ہے اس میں change لاتا ہے اور جب velocity direction میں change جا جائے تو کیا produce ہوتا acceleration تو یہ centripetal acceleration is produced by centripetal force centripetal force velocity کے direction میں بھی change لہ رہے ہیں اور اس changing direction کی وجہ سے acceleration produce ہو رہے ہیں تو اگر آپ دیکھ لیں تو finally acceleration force کی وجہ سے produce ہوا اور ہم نے start میں کہا تھا کہ force کے بغیر acceleration نہیں ہو سکتا there must be a force for production of acceleration to produce acceleration there must be an active force یعنی active force کا ہونا ضروری ہے تو یہاں force لگ رہا ہے اس body جو اس body کو circle پہ یعنی circle میں move کرنے پہ مجبور کر رہی ہے اور اس force کی وجہ سے اس body میں acceleration ہو رہا ہے اس acceleration کو ہم کہتے ہیں centripetal acceleration یعنی that acceleration which is acting which is directed toward the center of the circle centripetal acceleration means center seeking acceleration that acceleration which is always in search of center جو ہمیشہ center کی تالاش میں ہو جو center کی طرف directed ہو اس کو ہم کہتے ہیں centripetal acceleration اور centripetal force وہ force جو کسی body کو circle میں move کرنے پہ مجبور کرے compil کرے اس کو ہم centripetal force کہتے ہیں اس کا formula fc is equal to minus m v square divided by r centripetal acceleration کا formula ac is equal to minus v square divided by r as i told you earlier v is velocity of the body r is radius of the circle and the minus sign shows that the acceleration is directed towards center of the circle so centripetal force کا unit کیا ہوگا وہ newton ہوگا system international میں centripetal force کا unit کیا ہوگا وہ newton ہوگا چونکہ force ہے تو force کا unit ہمارے پاس newton ہوتا ہے تو centripetal force کا unit that is newton acceleration کا unit centripetal acceleration کا unit meter per second square meter per second square is the SI unit of centripetal acceleration so دیکھیں ہر moving body یعنی circular body وہ body جو circle میں move کرتی ہے اس میں acceleration produce ہوگا وہ ہمیشہ centripetal acceleration ہوگا اور اس پہ جو force لگ رہے moving body جو ایک circle میں move کر رہی ہے وہ centripetal force ہوگا تو دیکھیں student یہ دو topic تھے centripetal acceleration اور centripetal force کہ centripetal force کیا چیز اور centripetal acceleration کیا چیز یہاں پہ آپ دیکھ لیں میں لکھا بھی ہے کہ force یہ body اگر یہاں پہ ہے جس کے velocity میں change آ رہے اور اس change کی وجہ سے acceleration produce ہو رہے ہے let's say this is acceleration which is directed towards the center اور یہ force کیا کرتا force causes acceleration towards center force causes acceleration towards center یہاں پہ velocity کا direction change ہو رہے تو velocity changes direction یعنی circular motion میں ہر ایک point پہ velocity اپنا direction change کرے گی اور اس changing direction کی وجہ سے acceleration produce ہوتا ہے تو basically force causes acceleration towards center force کیا کرتے وہ acceleration produce کرتا اس body میں اور وہ acceleration اس کا direction کیا ہوگا towards the center ہوگا یہ آج کا topic تھا اس کو neat and clean notebook میں لکھ لیں اس کے notes بنائیں اور پھر اس کو share کر لیں through whatsapp group انشاءاللہ next topic کے ساتھ دوبارہ ملیں تب تک اللہ حافظ للمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما